ایک پاس شیر محمد خان تے دجھے پاس سچا نا جس نے جد وزیر خان جد شیر محمد خان نے سیب زادیاں نو کیا کہ انہاں نو قتل نہیں کیتا جا سکتا تے وزیر خان دا بھی مان بن گیا سی کہ انہاں بچیاں کلو بدلہ لے کے کی کرنا انہاں نو لالش دے کے دیکھ لو چھوٹے بچے ہن ایک سات سال سات سال بڑے دی سات سال گیارہ مینے اٹھ دن عمر سی چھوٹے دی پانچ سال دس مینے دس دن عمر سی اور انہاں بچیاں نو لالش دے کے دیکھ لو ڈراد روکے دیکھ لو تے شید اسلام قبول کر لیں پر سہب زادے کچیری وچ جان دے سر چکان دے بجائے وہ سر پچھے نو موڑ لیں دے سن تے لوگ جڑے سن موڑے انگلہ پاؤں دے سن اس لئے سہب زادیاں دی شہیدی دے دن عسیمان آ رہے ہیں اور بہت ہی دکھ پرے دن ہن خاص طورتے وی طریق تو لے کے اور ستائی طریق تک کیونکہ بائی طریق میں چھ مکاور دے ساتے دے دونو سہب زادے چھہید ہو گئے پرانہ نو پیارے سنگ شہید ہوئے تے اج دے دن اسی سہب زادیاں دا شہیدی پروپ جڑا ہے یہ جو پہتا مینہ چل رہا ہے خاص کیونکہ اجیبی پنجاب دی جو بڑے بزرگ نے وہ بھی حالہ زمین تے تھلے سون دے ہیں ایک سوگ وجہوں ایک پورا مینہ بتایا ہے کیونکہ بائی طریق لے کے ستائی طریق تک یہ شہیدی ہفتہ ہے اور اسے شہیدی ہفتے دے دونو سہب زادے شہید ہوئے دونو چھوٹے سہب زادے شہید ہوئے اور ماتا گجری جی شہید ہوئے جس پروار ویچ پانج جی چار بیٹے اور ایک دادی ماں ایک ہفتے ویچ شہید ہو جاوے اس پروار دے دا جڑا مکھی ہے گرگوپن سنگھ مہارات جی وہ پھر ویچڑ دی کلا ویچ رہن ہے ایک اچپے والی کل ہے جو سہب زادہ دی شہادت دی کل کر دیا ہے سہب زادہ دی شہید ہوئے پھر گرگوپن سنگھ جنہوں انہوں دی شہادت دا کیونے پتا لگا نورا ماہی تو پورا جو انہوں نے پیچیا ہے وہ وستار سے جانا ہے گرگوپن سنگھ جی جنم آچھی وارے دی جنگلہ ویچ گئی جی پہلا تنگ گلا بھوتے پنجاب ودیکار ویچ ٹھہرے اٹھے انہوں نے ایک دن رکھ کے انہوں نے من ویچ پہ آگیا کہ گرگوپن سنگھ دی تلاش ہو رہی ہے ہر جگہ کہ تھی مغل دی فوجہ ساڑے کرنا انہوں نے ایک ویونت بنائی کہ بھئی گروہ صاحب متقہ نہیں سکتے انہوں نے سامنے پیٹا رکھتی تھی تھی سمجھان لی کہ اسی تو انہوں نے چوندے ہیں کہ تسی چلے جاؤ ورنی شاہ تھی نبی خان دو پتھان سن جو گروہ کر دی وچ آندے جاندے تھی کوڑی آندے وپار کر دی سنگھ وہ گروہ صاحب نے اپنے نال لے کے چلے گئے اپنے کار ویچ پہ اٹھے انہوں نے کیونت بنائی کہ کس طرح گروہ صاحب نو تو کٹیا جائے گروہ صاحب نو ایک صافے رنگ دے کپڑے تو واقع نہیں لے رنگ دے تھی او انہوں نے اچھ دا پیر ہے جو سندھے چودی بڑی پرستہ تھی تو انہوں نے بندے دروی رہن دے سن تو اس طرح انہوں نے اچھ دا پیر بنا کے منجی تھی بٹھا کر کے اس سمجھے پائی دیا سنگھ تھی پائی مان سنگھ برگوگن سیگھ جیدے نال سن تھی منجی تھی بٹھا کر کے او لے جاندے نے مات چی مارے جنگ دے تو انہوں نے لے جاندے نے تھی اگے جا کے وہ رائق کلا دے کن جا کے گروہ گوگن سنگھ جی اتھے ٹھہر دینے جدہ انہوں نے اتھے ٹھہر دینے تھی رائق کلا نوں ساری گال پتا چل دیا گروہ کردہ بڑا شردال ہوندہ چی انہیں نورہ مائی نوں پیجیا تھی جا کر کے خبر لیا کے گروہ گوگن سنگھ جی دے جی رہے صاحب زہن نے چھوٹے صاحب زہن نے ماتجی کی حال ہے نورہ مائی جا کر کے انہیں جا کر ایک خبر لیا دی کہ چھوٹے صاحب زہن دیوار میں چنیا گیا شہید ہو گئے نے ہاتھے ماتجی بھی شہید ہو گئی ہے ایک خبر سنکے صدقور جی نے اگے ہرداز کی تھی کہ نالی ایک ناکل تیر تھی جو ایک جڑ پٹی ہاتھے انہوں نے کہتا آج تو مغلان دی راج جی جڑ پٹی گئی اتھے اس طرح گروہ گوگن سنگھ جی نو یہ سارا حال نورہ مائی لیا کے دست دینے جی ملکل جدو ہسی گیل کر دے ہاں شیر محمد خان دی جا فیر نورہ مائی دی ہور بھی کئی اجھے شردالوں نے جو گروہ گوگن سنگھ جی دے جو سرساتوں لے کے اپنا جدو چھوٹے صاحب زہر دے شہادت ہوئی سرہند سرساتوں لے کے اپنا چھوٹے صاحب زہر دے چھوٹے صاحب زہر دے ہور بھی دیوان ٹوڈر مل ہے جنہ نے شرفیاں دیکھے سونے دے شرفیاں دیکھے سسکار کا اندلہ زمین کری دی جدو جدو ہسی اینا دی گل کر دے ہاں تے فتہگر صاحب جدو جانے ہاں تے بقاعدہ اینا دے نا دے چار اتحاسک گیٹ بڑھائے ہوئے نے ایک ہے گا ٹوڈر مل گیٹ ہے پائی بندہ بہادر ہے ایک موتی راہ مہرہ ہے تے نال ہی ایک نواب شیر محمد خان دا گیٹ ہے ایک چاہت پانے ہاں فتہگر صاحب تے جو انا چار اتحاسک گیٹا نو سنجھوئی بیٹھ ہے گردواریانا سوشوبی ترتی شریفتیگر صاحب دا سکھتے ہاس ویچ وڑمولا یوگدان لیا ہے اس پویتر ترتی نو جانوالے ہار ایک مارک تے یادگاری گیٹ سارے گئی نی ہار ایک مخدوارنوں سے کھتے ہاس دی کسی نہ کسی شکشید دا نہ دے کے یادگاری بنایا گیا ہے ایک چار مخدوارنے بابا موتی رام مہرا یادگاری گیٹ نواب شیر محمد یادگاری گیٹ دیوان ٹوڑر مال یادگاری گیٹ تے بابا بندہ سنگھ بہادر یادگاری گیٹ نواب شیر محمد خان ملیر کوٹلا دے وزیر سن تے انہاں نے چھوٹے سیب جادیاں تے تشدد دا ویروت کیتا سی اس لئے سکھ اتحاس ویچ نواب دا نہ آدھر ستکار نہ لیا جاند ہے جتکی موتی رام مہرا نے تھنڈے بورج ویچ گید چھوٹے سیب جادیاں تے ماتا گجری نو رشت پانی مہیا کروایا سی بابا بندہ سنگھ بہادر سکھ تے حاس دے مہان جرنیل ہوئے نی جتکی دیوان ٹوڑر مال نے اپنی پوری زندگی دی کمائی اس ستھان نو کریدن لی لادتی جتے چھوٹے سیب جادیاں دا سسکار کیتا گیا اس لئے ہر سال سنگتا چھوٹے سیب جادیاں تے ماتا گجری دے نال نال انہ چارہ شکسیتانو بھی ضرور چیتے کر دیاں نی اتھے گیٹ انہ دی یاد نو سہیج کے رکھے ہوئے نی جس طرح کے دیکھے آسی بھی جیڑیاں شکسیتا نے گروہ صاحب جیدی مدد کی تھی یا پھر انہوں نے پریبار دی مدد کی تھی تے اونا دے نامہ دے اتحاسک گیٹ نیجو سی فتہگر صاحب جانے ہیں کہیں تو پاپ اے اے کی جیڑے جیڑے گروہ صاحب جی پرتی شردہ بان رہے انہوں نے مدد لی تت پر رہے انہوں نے پیڑی در پیڑی تر گئی دیکھو اے تو انہوں نے بڑے پاگوچے حسن کہ انہوں نے گروہ صاحب دے صاحب زادیاں دی اس سمیسے سیوا کی دی اور وہ بہت بڑا دلیری جا کام سی جان زوخوں میں سی سارا پرواہ زوخوں میں سی لالا موتی رائے ہو رہا جنہ نے کہ گروہ صاحب صاحب زادیاں نو رات نو جاکے دودھ پلایا اور بڑی مشکل نال جاکے جیڑے پیرے دار سی انہوں کچھ موراں دے کے بڑا چھپ چھپا کے جاکے دودھ پلا دے کیونکہ چھوٹی صاحب زادیاں تو ماتا جی نے کھان ٹھوپیل تو انکار کر دیتا سی تو اے انہوں نے بڑے اچھے پاک سن کے انہوں نے یہ سیوا لگی اپنے ماتا کو جان دا ہے موتی رائے کے سان جنے پیسے ہیں تو اسی دے ہو تو میں جاکر کے اتھے دھنڈے بجھے جیڑے سوٹے صاحب زادیاں تو ماتا جی پکھے اتھے رہ رہنے تھنڈے بھی تھی میں دودھ پلا دے سوا کرنے جا رہاں او بڑی چھوپی چھوپی آنڈا ہے دو دن جیڑے اتھے انہوں نے دودھ پلا دا ہے تے اے بھی ذکر ہو گئے کہ جدہ ہم بعد دیچ انہوں پتا چلدہ ہے تو اسے بڑا تشدد کردے ہیں کولو دے بیل دے ویچھو پیچھے جاندے دے پروارنو اے بڑا ضروری ہوندہ ہے کہ انہوں نے شہادتہ دے ویچھے انہوں نے یاد کیتا جاوے کیونکہ انہوں نے بہت ہی مہان شہادت بھی دیتی ہے مہان کارش کیتے ہیں اسی طرح جب اپنا ڈیران ٹوڈل ملسی وہ ساری رات طرفتہ رہندا ہے جدہ انہوں نے شہادتہ پتا چلدہ ہے ویسے تو ایک جین پروارت ہوندہ ہے جین ترمن مالا ہوندہ ہے اور ایک جولر ہوندہ ہے سونے در پاری ہوندہ ہے آپری بیوی نے ایک ال دستہ ہے کہ اس طرح خبر آئی ہے کہ چھوٹے سا بزاریاں نے شہید کی تیگیا دیوار چنیا گیا ہے ساری رات طرفتے انہوں نے دونوں پتی پتنی کیسے کس طرح کرسکیں کہ کیلی سیوا کرسکیں جدہاں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے تریر پر انہیں کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے سسکار کیتا جائے سنمان سید تو اتھے ہی کوئی مغل سپائی ویچھے ہونا جو ایرکاراں ویچھے ہونا نو ملدہ ہے تو او موقع دا فائدہ اٹھا کے وہ کہندہ جی جاتا ہے تو انہوں نے زمین دیتی جائے گی جتھے تجھے تجھے سونے دیا شفیان جنہیں بچھا کے دے ہوگے ٹوڈل مال آکے سارا اپنا جرہ زیور ہے انہوں شفیان میں بدلدہ ہے وہ دکل سننا پہلے بھی پہا ہوندہ ہے تو جب انہوں نے رکھون لگ دا ہے تو وہ کہندہ ہے اس طرح نہیں کھڑیاں کر دے تو جی اس چیز میں بیکھیں اور کلکولیشن کریں کہ کھڑیاں موران جی لیانے سونے دیا ایک تھانتے جتھے چھوٹے سے اپزار دیندہ سسکار ہوئے ہیں دو بڑی آندہ وہ کتنی مہنگی زمین ہوئے گی اور کتنا مہان کارج ہوئے گا جیڑا انہوں نے کیتا ہے اور ساڑھا فرض بندہ ہے سکھاندہ کے ہر سٹیج ویچھ ہر جگہ جا کر کے منویاد ہے ایسی گردوارہ گریٹکلہ پارٹ ہوئے سر طرح سمیلن کی تحسی جہن طرح دے جہنے سپوک پرسن آئے سن انہوں نے درسیا کے ساڑھا بڑا اچھا یوگدان ہے جیتھے ٹوڈل مل جی وہ جہن طرح مندے سن اتھے ایسی بہت ساری جگہ جہنیاں دی گردوارہ ساو دے وہ ساری وسیوی دیتی ہے اور بہت ساڑھے اندر یہ شرد ہے اس نے اس کے لئے فخر ہے کہ ساڑھے ہی پروار چون کسی نے گروہ صاحب دے صاحب زادیان دی جہنے یہ سیوہ نبائی ہے اسی طرح جو میں پائی صاحب یہ نے کیا اپنا ملیر کوٹلا شیر محمد خان ایک طرف دیکھو دے پر آئی جنگ ویچ مارے گیا سی اور اسی جنگ دے وچھوں جلن کے چمکور دی گڑی دے وچھوں نکل کے واپس یہ لوگ سارے اسے اتھے ہی سن شیر محمد خان بیسی وزیر خان بیسی سارے یہ دیکھ ریکھ کر رہے ہی سن کہ کس طرح دی لڑائی چل دے یہ کیونکہ ایک طرف دس لکھ تھی فوج سی ایک طرف جڑے چالی سکسن بڑی لوگ کنوں پر نکھو جاند ہے کئی وارے سوچ دینے کئی وارے کہنے نے کہ بھائی اس طرح کس طرح ہو سکتے دس لکھ تھی فوج کتھوں آگئی چالی سکھانا مقابلہ کی دا پر زفر نامین دے وچھ خود گرگو بین سنگھ نے کیا ہے چکارے کنا چلنرے گرسنا کہ برو برو برامان بے خبر دالک مطلب کہ چالی سکھ پو پوکھے پانے جنہ نے روٹی بھی نہیں کھا دی تو انہوں نے کی کر سکتے تھا جنہوں نے سامنے اچانو کے توڑا دس لکھ تھی فوج آن دی ہے تو اس طریقے تے اے سارے لوگ چلے سن انہوں نے ڈھوٹ گیاں تھی ہیں گیاں سن وزیر خانوں ملیر کوٹے انہوں باقی پہاڑی راجہ انہوں کہ اس جنگ انہوں کسی طرح بھی جتنا ہے پر انہوں نے جاتا انہوں کیا ملیر کوٹے انہوں کے طرح پرابی مارے گئے وہ دا بدلہ تھی لے سکتے چھوٹے بچے انہوں پر وہ اپنے طرح پورے شردہ رکھتا سی اور انہوں نے کہا سارے طرح میں اس چیز علاوڈ نہیں ہے کہ سوٹے بچے انہوں شہید کیتا جائے انہوں نے پیو دے کسی قصور دے کارن تو اس وجہ کر کے انہوں نے اتحاد سے ناصدیوی جرائے اسی لیندیا اور موطلہ میرہ جیدہ بھی اور ٹوڈر مل جب 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 دیوان ٹوڈر مل نے شرفیاں دے کے چھوٹے صاحب زادیاں دی سسکار کرنے لیے زمین کھری دی اس تو بات جدو سسکار کرنے لیے زمین کھری دی ادھو کی چھویا تے پھر سسکار تو بات دے حالاتا اوپر جاننا چاہاں گا دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا سی کہ وزیر خاندہ جتے بھی جسے آپ کہتے ادھکار ہے اس کسے بھی جگہ دے اوپر اسی این ادھا سسکار نہیں کرنے دیا گی تاہت اسی ادھے واسطے اپنی جمین ملک رید لو آج بھی بہت سارے ملک ایسے نے جتے سسکار کرنے دے پبندی لگائی جان دی اس سمیتہ احلات بہت ہی زیادہ خراب سن خاصتہ عورتیں ہندوستان لی اور ہندوستان ویچ بھی سکھان واسطے کیونکہ سکھ حکومت اور عام جنتہ دے را دے ویچے کھڑے دے سن حکومت نو مان مانی کرن تو روک دے سن گروکار دی جاتی کوئی بھی لڑائی نہیں سی گروکار دی حکومت دے نال وقت دی حکومت دے نال کوئی لڑائی نہیں سی گروکار دی گروکار نے دو شکتیاں دے نال مقابلہ کیتا ایک تاہ مغلیہ حکومت جو اسلام تر منو ملنوالے سی دوسرا برمڑی سماج جیڑا ویم پرم فیلا کے لوکانو پرما وچ پاکے لوٹ ریا سی اس کر کے پہاڑی اندو راجیہ نے بھی گروکار دی بروتا کی تھی تاہ دلی تے پنجاب دی حکومت نے بھی گروکار دی بروتا کی تھی جدو اسی چمکور دی گل کر دیا تے کیول دس لاکھ مغلیہ فوج نے ہی کرانے پایا دس لاکھ مغلیہ فوج تاں سی پر اس دے نال او دی انہ دی اگوائی کرنواستے چار گورنر سن لہور دا گورنر سرہند دا جمو کشمیر دا اور ملتان دا ایک گورنر اپنی فورس لے کے کسے اپنا پرشاچن لے کے پہنچ جاوے تا علاقے وچھ وقتاں پیزندہ ہے پر جتے چار گورنر اگوائی کروانے ہون سینکڑے نیتا تے انہ دے کمانڈر اس دس لاکھ مغلیہ فوج انہوں اگوائی کرنوا لے ہون او تھے اس کے رے بچوں گرو گودن سنگھ مہاراجی دا بچ کے نکل جانا اے او مغلیہ فوج دی ہار سی تے گرو کر دی جت سی جتہ تک سیبزادیاں دی شہددہ سوال ہے اس موقع تے جڑی جڑے گوائی مل دی ہے وہ بہت پاہ پورت ہے کہ جڑی ایک پستک ہے کتھا گرو کے ستن کی اس دنے وچھ سچاناند نے جڑے شبد کہے وہ اے نیکے نیکے بار تم مت جانو ناغوں کے یہ پوت بکھانو تمہرے ہاتھ آج یہ آئے کرو ابے اپنے من پائے اور کیسر سے گھنانے لکھیا ہے کہ سچے پوری نے چگلی کر دونوں مروائے چگلیاں کر کے دونوں مروائے دیتے نیتان صاحب زادیاں چھڑن دی گالوی ہو گئی سی